فیلو کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے مثال کے طور پر اگر کسی بھائی نے ایک پیس لے لیا ہے فیلو کا یعنی کہ ایک دانہ خرید لیا ہے تو وہ اس کو کیسے استعمال کر سکتا ہے یا اگر کسی نے پورا پیر لے لیا ہے تو اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے اس کا اصل اور صحیح طریقہ کیا ہے میں آپ کو سمجھاؤں گا اور ساتھ ہی ساتھ پوسیبلیٹیز بھی بتاؤں گا کہ آپ کو کس کے ساتھ کیا لگانے پر کیا کیا ریزلٹس مل سکتے ہیں بات کر رہے ہیں لووٹس فیاملی کے بارے میں اگر آپ نے فیلو کا ایک پیر لے لیا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے مطلب اس کو کیا پورے پیر کو ایزٹس لگا دینا چاہیے پہلے ہم پوسیبلیٹیز ظاہر کرتے ہیں اگر ہم فیلو کا پورا پیر یعنی کہ جس میں میل بھی فیلو ہو پیور اور فی میل بھی پیور فیلو ہو تو ان کا ریزلٹ کیا کیا آ سکتا ہے دیکھیں جب بھی آپ ویجویل برڈ کو فیلو کے اندر ایک ویجویل فیلو کو ایک ویجویل فیلو کے ساتھ لگائیں گے یعنی کہ نرمازہ دونوں فیلو ہو پیور تو ان کے بچے بھی سارے کے سارے فیلو ہی نکلیں گے فیلو کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکل سکتا ان میں سے اب سننے میں کتنے فائدے کی بات ہے کہ مطلب فیلو کا پیر لگاؤ اور سارے کے سارے بچے فیلو نکلیں گے اگر اس نے پانچ بچے دی ہیں تو پانچ کی پانچ فیلو نکلیں گے مطلب کہ کتنی آسان بات لگ رہی ہے کہ کتنی آرام سے فیلو کا پیر لیا ہے اور فیلو کے بچے نکل رہے ہیں تو اس کو تو بیچنے میں بڑا مزا آئے گا کیونکہ فیلو کا اچھا خاصا سکوپ ہے قیمت بھی اچھی خاصی ہے اور منافع بھی بہت ہے یہ تو بڑے آرام سے بک جائیں گے چونکہ جو کہ بکتے بھی ہیں اب میں آپ کو اصل کہانی سمجھاتا ہوں کہ اصل جو پنگا ہے نا فیلو کے اندر وہ ہے کیا دیکھیں فیلو کو جب آپ فیلو سے لگائیں گے تو ہو سکتے آپ کے پاس 6 بچے فیلو کے نکلائیں یا 5 بچے فیلو کے نکلائیں اب اس میں مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ بچے بچیں گے نہیں آپ کے پاس بہت مشکل ہے ان کو بچانا بچوں کو یہ قدرتی ان کے اندر ایک پرابلم ہے اور یہی ان کی پرابلم ان کو مہنگا بناتی ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس 5 بچے نکلائیں فیلو کے جن کے پیرنٹس دونوں فیلو ہیں پیور فیلو ہیں تو ان کے بچے اگر پانچ ہیں تو ایک بچے کا باقی سب کے سب مر جائیں گے تو ایسی پیرنگ جس میں آپ فیلو کو فیلو سے لگا دیں یعنی کہ ایک پیور فیلو کے میل کو پیور فیلو کی فیمل کے ساتھ لگائیں اس کو ٹھیک نہیں سمجھا جاتا اور سارا گیم ہی اس بات کا ہے جو لوگ ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ فیلو کی پروڈکشن کم ہونے کی وجہ سے وہ مہنگا ہے جو کہ اس کی کم پروڈکشن ہونا ہی اس کی خاصیت بن گئی ہے یا اس کا نیاب ہونے کی وجہ بن گئی ہے تو یہ اس کو مینٹین کیسے کیا جا سکتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں جب فیلو کو فیلو سے لگایا جاتا ہے تو اس کو بہت ہی کمزور بلڈ لائن مانا جاتا ہے یعنی کہ اگر آپ فیلو سے فیلو کی بریڈ لے رہے ہیں مثال کی طور پر اگر آپ کے پاس دو بچے فیلو کے نکل بھی آئے ہیں تو ان کو بہت ہی کمزور ترین بریڈ سمجھا جائے گا تو اگر ایسا نہ کریں تو پھر کریں کیا اگر کسی نے فیلو کا پیر لے لیا ہے تو وہ کیا کرے دیکھیں اس کے بہت سارے طریقے ہیں فیلو کو کئی طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے ایک بالکل معمولی اور سمپل اور سستا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ نے ایک فیلو کا پیر لے لیا ہے تو اس فیلو کے پیر کو لے کر آئے اور میل فی میل کو علیدہ علیدہ کرنے اب اگر آپ کے پاس پیسے بالکل بھی نہیں ہیں تو آپ ان دونوں کو توڑ دیں اور توڑنے کے بعد گرین فیشری سمپل گرین فیشری اچھی کالیٹی میں جو سمپل جو وائلڈ گرین فیشری کہلاتی اچھے سائز میں وہ آپ لے لیں یعنی کہ جو آپ کا فیلو کا ویجول میل ہے اس کے ساتھ آپ سادھی گرین فیشری کی فیمل لگا دیں اور جو آپ کی پیور فیلو کی فیمل ہے اس کے ساتھ سادھا گرین فیشری کا میل لگا دیں اب ان سب چیزوں سے فائدہ کیا ہوگا جب آپ فیلو کو سمپل گرین فیشری کے ساتھ لگائیں گے تو ان کے کیا کیا نتائج ریزلٹ کیسا نکلے گا میں آپ کو بتاتا ہوں اس طرح کی پیرنگ میں سے جو نکلے ہوئے بچے ہوں گا ان میں ریزلٹ کیا کیا آئے گا 50% آپ کے پاس گرین فیشری نکلیں گے جن کو سمپل گرین فیشری کہا جاتا ہے جو کہ سپلٹ ہوں گے فیلو کے اور 50% آپ کے پاس جو بچے نکلیں گے یعنی کہ 50% آپ کے پاس پیور فیلو ویجوال نکل سکتا ہے یعنی کہ نکلتا ہے 50 50% ریزلٹ ہونے کا مطلب ہی ہے کہ گرین برڈ بھی نکلیں گے اور ویجوال فیلو بھی نکلیں گے اگر دیکھا جائے تو اس میں فائدہ ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس آدھے آدھے بھی فیلو نکلتے ہیں تو وہ پال کر بڑے آرام سے بڑے کر لیں گے برڈز آپ کے جو کہ فیلو ٹو فیلو لگا کر جو فیلو نکلتے ہیں وہ بچے نہیں سروائیو ہو پاتے لیکن اگر ایسی گرین فیشری کے لگیدی پیئرنگ میں سے جو فیلو نکل رہے بھلے دو نکل رہے تین نکل رہے ایک نکل رہے دو نکل رہے تو سارے کے سارے ہو بچیں گے اور اس میں خاص بارس ہی ہوگی آپ کا جو گرین спیشر نکل رہے ہیں وہ بھی سپلٹ ہونگے فیلو کے اب فیلو کا جو سپلٹ ہوتا ہے coronavirus broadcast یعنی کہ پہچانا کیسے جائے گا ہے جو گرین فشر ہمارے پاس نکل رہے ہیں کیا وہ سارے کے سارے کنفرم سپلٹ ہوں گے دیکھیں فیلو کا جو سپلٹ ہوتا ہے نا اس کو آنکھوں سے دیکھنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے مطلب آپ کسی برڈ کو دیکھ کے نہیں اندازہ لگا سکتے کہ یہ فیلو کا سپلٹ ہے یا نہیں ہے فیلو کا سپلٹ کنفرم کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے تیسٹ بریڈنگ یعنی کہ آپ کو بریڈ کروانا پڑتا ہے اگر آپ بریڈ کروائیں گے اس میں سے فیلو نکلتا ہے تو آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ جو برڈ میں نے استعمال کیا تھا وہ واقعی فیلو کا سپلٹ ہے تو یہ گائز اس میں یہ تھوڑا سا ہے کہ ٹیسٹنگ آپ کو کرنی پڑتی ہے تو اب آپ نے اس طرح کی ورکنگ میں کرنا کیا ہے اگر آپ کر رہے ہیں مثال کے طور پر جو آپ کے پاس ویجول فیلو نکلے اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو ویجول برڈ بیچ دیجئے گا اور سپلٹس جو ہے وہ رکھ لیجئے گا کیونکہ سپلٹس جو ہے جب آپ بیچیں گے تو اس کے اتنے پیسے نہیں ملیں گے آپ کو اور ہر کو یقین نہیں کرتا کہ جس طرح آپ یقین نہیں کر سکتے سپلٹس کے معاملے میں ویسے کوئی دوسرا بھی آپ کے یقین نہیں کر سکتا اب یہ جو بچے نکل رہے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ یہ نیکسٹ ائر کی تیاری ہے آپ کی اگلے سال ہی پرفارم کریں گے آپ کے پاس اور پرفارم کیا کریں گے یہ ظاہر سی بات ہے جب آپ ویجول پیل فیلو کو کسی سپلٹ پیل فیلو کے ساتھ لگائیں گے تو اس میں کافی چانسز ہوں گے کہ آپ کے پاس دو دو تین تین بچہ فیلو کا نکلے اس طرح کیا ہوگا کہ آپ کے پاس فیلو اچھی خاصی کونٹیٹی کے اندر آہستہ آہستہ پروڈیوس ہونا شروع ہو جائے گا اب بہت سارے کوئیسنز ہیں کہ کیا فیلو کو اپلائن کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے وہ ہم کسی اور ویڈیو میں بتائیں گے کہ فیلو کو اپلائن کے ساتھ کسی اپلائن برڈ کے ساتھ کسی بلو اپلائن برڈ کے ساتھ لگائیں تو کیا رزلٹ آئے گا یا کسی فیلو کو ہم پار بلو کے ساتھ لگائیں تو پھر کیا رزلٹ آئے گا یا کسی فیلو کو پار بلو اپلائن کے ساتھ لگائیں تو کیا رزلٹ آئے گا دیکھیں اگر آپ کے پاس دو گرین برڈ ہیں اور آپ ان کو آپس میں لگاتے ہیں اور آپ کو یہ بات پتا ہے کہ یہ فیلو کے سپلٹ ہیں آپ تیج بریڈنگ لینا چاہ رہے ہیں تو اس میں کس طرح کا رزلٹ آئے گا آپ کے پاس اس میں دیکھیں فیلو آپ کے پاس صرف ایک ہی نکلے گا مطلب ایک بچہ جو ہے وہ فیلو نکلنے کے چانسز ہوں گے ہر کلچ کے اندر میکزیمم میکزیمم ایک بچہ نکلنے کے چانسز ہوں گے لیکن اس میں بیڈ لک کیا ہے کہ اس میں آپ کے پاس گرین برڈ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پروڈیوس ہوں گے تو گرین برڈ پروڈیوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ٹائم زائع ہو سکتا ہے کیونکہ کئی گرین برڈ ایسے ہوتے ہیں جو کہ فیلو کے سپلٹ ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن بچے سمحالتے سمحالتے یعنی کہ بہت سارے گرین برڈ سمحالتے سمحالتے آپ کے پاس بہت ہی زیادہ گرین برڈ ہو جاتے ہیں اور یہاں تک کہ تیار کرنے کے بعد آنے والے سیزن میں بھی جب وہ پرفارم کرتے ہیں تو اس میں بھی آگے پروڈکشن میں بھی گرین برڈ زیادہ ہی نکل رہا ہوتا ہے اسی لیے بڑے بڑے لوگ جو ہیں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اپنے گرین برڈ یعنی کہ جو بھلے سپلٹ بھی ہوں کسی فیلو کے وہ بھی آگے سیل کر دیتے ہیں اور زیادہ تر وہ کام پیور کے اندر کر رہے ہوتے ہیں پیور ورسز سپلٹ یعنی کہ آپ نے سپلٹ ورسز سپلٹ نہیں لگانا کوشش کریں ویجوال ورسز سپلٹ لگائیں ایک برڈ ویجوال ہو اور دوسرا اس کا سپلٹ ہو تو اس میں اچھا رزلٹ آتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ پروفٹ مارجن بھی اچھا ہوتا ہے بیشنے میں بھی اچھا آ جاتا ہے اور دوسرا یہ بلڈ لائن سٹراؤنگ ہو جاتی ہے اور آپ کو بھی کھیلنے کا موقع مل جاتا ہے اس ٹاپک پر ویڈیو بنانے کا اصل مقصد یہ ہی تھا کہ بہت سارے ایسے لوگ جن کو بہت زیادہ ڈیپلی نالیج نہیں ہے جو بیشارے میری طرح کے ہیں ان کے لیے ویڈیو بنائی گئی ہے تاکہ ان کو سمپلی پہلے یہ تو پتہ چل جائے کہ فیلو کو کس کس کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے یا سمپل طریقے سے فیلو کا استعمال کس طرح سے کیا جا سکتا ہے آگے کی باتیں آگے انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں کریں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں بریڈنگ سیزن آ چکا ہے اگر آپ میں سے کسی کو برڈز کے لیے بریڈنگ ملٹی وائٹیمنٹ چاہیے تو آپ آرڈر پر مجھ سے منگوا سکتے ہیں میں آل اوبر دی پاکستان سپلائی کرتا ہوں آرڈر کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں پہلے سن لیں میرے پاس کیا کیا چیزیں ہمارے پاس بریڈنگ ملٹی وائٹیمن ہے کیلشیم پلس وائٹیمن ڈی لکویڈ ہے پروٹین لکویڈ ہے ہمارے پاس الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس گرمی بہت زیادہ ہے برڈز کو الیکٹرولائٹس کی ضرورت پڑھتی ہے تو یہ بھی آپ کو ہمارے پاس سے مل جائیں گے بچوں کو چکس کو بچانے کے لیے ڈاکسی سیکلین کا استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی آپ کو ہمارے پاس سے مل جائے گی اور خالی چکس کو بچانے کے لیے نہیں یہ سہتمند برڈز کو دی جاتی ہے اپنے پورے سیٹ اپ پہ چھے دن کا کورس کروایا جاتا ہے ہر مہینے تو یہ بہت اچھی ہوتی ہے اور کوئی برڈ باہر سے لائے ہیں تو اس کو بھی سمجھ دیجئے جرسیم سے پارٹ کرنے کے لیے یا بیکٹریل انفیکشن اگر وہ اپنے ساتھ لائے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے بھی یہی چھے دن کا کورس کروایا جاتا ہے ڈاکسی سیکلین کا یہ بھی آپ کو میرے پاس سے مل جائے گی اور ایک ایسا پروڈکٹ ہے جو میرا اپنا بنایا ہویا ہے ہینڈ فیڈ ہے یہ اور صرف ہینڈ فیڈ نہیں ہے ہینڈ فیڈ ہونے کے ساتھ ساتھ بریڈنگ بوسٹر بھی ہے باقی ہینڈ فیڈ کے طور پر آپ اپنے لب وڑ کو کرائیں کو کرائیں بے فکر ہو کے آپ کروا سکتے ہیں ہینڈ فیڈ کروانے والے انجیکشن اور اس کے آگے لگنے والی سینلیس سٹیل کی نوزل یہ بھی آپ کو ہمارے پاس سے مل جائیں گی اور کرنے کا طریقہ کے این میں سے کوئی بھی چیز چاہیے اس کا نام لکھ کر سینڈ کر دیجئے مجھے میرا واتس ایپ کے اوپر میرا واتس ایپ کا نمبر ہے 03272310040 ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ویڈیو کو لائک ٹھوکو چینل کو سبسکرائب اللہ آفیس